بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو على رسولہ الكریم اما بعد میرے عزیزو اور بھائی اور یوڑیو سننے والو اور یہ جو خواب میں ابھی آپ کے ساتھ کے لیے حسرات کے لیے بھیج رہا ہوں ہمارے ایک ساتھیوں میں ہیں ماشاءاللہ نیک طبیعت ہیں دیندار ہیں تقوے والے ہیں اور مزفرنگر میں رہتے ہیں اکثر و بیشتر جب بندہ انڈیا جاتا ہے تو وہاں بہت سے وقت ساتھ رہتے ہیں یعنی ہی خانقہ میں آتے ہیں اور ٹائم بھی لگاتے ہیں ان کی نیکی اور سادگی کی وجہ سے ہم انہیں مجذوب کہتے ہیں تو ان کا یہ خواب ہے میرے پیاروں میرے بھائیوں میرے عزیزوں اور مؤقر علماء کرام اہل علم ساتھیوں اس خواب کے اندر خواب تو کوئی حجت و دلیل نہیں ہوا کرتا کہ اس سے کسی چیز کو ثابت کیا جائے یا اس کو دلیل میں پیش کیا جائے لیکن خواب کا جو مضمون ہے اور خواب جو دیکھنے والا ہے اس کا شریعت کے اصولوں کی روشنی میں ہم ایک جائزہ لے کہ کہہ سکتے ہیں کہ کس حد تک درست ہے اور صحیح اور وہ بات ماننے کی ہے حضرت تھانوی قدس سے رہو حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی حالت حیات میں یہ حالت ہے تھی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ امت کے حالات کو سوچ کر حضرت فرماتے تھے بھوک لگی ہوتی تھی تو بھوک اڑ جاتی ہے جی نیند آئی ہوئی ہوتی تو نیند اڑ جاتی ہے سوچ کر کہ اس امت کا مستقبل میں کیا حال ہوگا اس کا دینی تشخص اور اور جو اسلامی ایک زندگی ہے اور جس انداز سے بے دینی پھیل رہی ہے کیا ہوگا جب یہ سوچتا ہوں تو میری بھوک اڑ جاتی ہے میری نیند اڑ جاتی ہے حضرت فرمایا کرتے تھے اور یہ سچائی پر مشتمل بات اتی لفاظی نہیں صرف تو حضرت ثانوی قدس سے رہوی اس خواب میں اہل علم علماء کرام کو متوجہ کر رہے ہیں اور ہر ہر جوز اس خواب کا آپ سنو گئے تو بالکل ایک سچی حقیقت پر مبنی ہے اہل اللہ اللہ والے جو دنیا سے چلے گئے وہ جنتوں میں زندہ ہے اور شہادت کے کتنے پہلو جمع ہو جاتے ہیں کوئی دست میں کسی کا انتقال ہو گیا نمونیہ میں انتقال ہو گیا اور نہ معلوم کس کس اس میں جی تو اس لیے جو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں تو مسکر آگے فرماتے ہیں کہ ہاں میں زندہ ہوں اور زندگی تو اصل تو زندگی وہی شروع ہوتی ہے تو بہرحال میرا یہ جی چاہا کہ یہ تو یہ نیک آدمی ہے خواب وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں مجھے کبھی بھیجتے ہیں اور بالکل نب اٹھانوے فیصد خواب ماشاءاللہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بھئی اس کی تو تعبیر بھی نہیں میں نے حضرت مفتی رضاالحق صاحب ہمارے ہاں سبت افریقہ میں بڑے علماء میں ہیں بن نوری ٹاؤن میں پہلے تھے جی پتھان سرحد کے اس علاقے کے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ علم و فن کے کہنے چاہیے امام ہیں تو ان سے بھی چند ایک دو مہینہ پہلے میں نے خواب ذکر کی حضرت تعبیر فرمانے لگے بھئی بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو تعبیر کی بھی ضرورت نہیں بالکل واضح آپ کی خواب کی تعبیر میں نے کہا جی سمجھ میں تو آ رہی ہے لیکن میں نے کہا آپ سے تھوڑی تعاید کر لوں تو اسی طرح یہ خواب حضرت تھانوی قدس سے روح علم سے فرمارے علماء کرام سے کہ آپ امت کو قوم کو لوگوں کو مسلمانوں کو ضرورت ہے آپ کی ان کی رہنمائی کیجئے گناہوں میں امت ڈوبی ہے مایوسی کے عالم میں ہے ایک خوف کی فضاء قائم ہے یہ کرونا اور بیماریا اور موت اور چاروں طرف کے حالات جی میں روز تقریباً حالات لے رہا ہوں اپنے بھائیوں سے اور متعلقین سے کہتے ہیں اتنا خوف ہے حضرت گھر سے لوگ نکلنے کو تیار نہیں مسجدوں میں بھی جس طرح جاتے تھے قسرت کے ساتھ جو نمازوں کا انداز ہوتا تھا نمازیوں کا رمضان میں اپنے بچپن میں دیکھا اور سالوں میں دیکھا کہ حضرت وہ سارا ہے ہر آدمی کو خوف ہے در ہے جی مریض کی عیادت کو تیار نہیں جنازوں میں شلیہ تیار نہیں ایک دوسرے کو تو اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ امت کو دین الحمدللہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں اے مسلمانوں مسلمانوں کو ہم بتائیں کہ اے مسلمانوں ہم ایک زندہ دین کے ماننے والے ہیں اس کی تعلیمات قرآن سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک اس کی ایک ایک حرف ایک ایک آیت اس کا ایک ایک کلمہ اور اس کی آیتوں میں آیا وَمَزْمُونَ زِندہ تھا ہے اور قیامت تک رہے گا ایسی ایسی آیتیں ہیں کہ صاف سب کچھ بتایا جا رہا ہے جی ہاں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ بَسْتِي جو اتمنان والی سکون والی زندگی مجھے سے گزر رہی تھی جی آرام سکھانا پیناتا یاتیها رزقها رغدم من کل مکان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ کا اور بھوک کا عذاب چکھاتے ہیں خوف کی فضاء ہے ڈر ہے مایوسی کی لیکن میرے اہل علم بھائیو آپ اگر نہیں نکلیں گے تو اس وقت امت کو ان لوگوں کو کون سمجھائے گا میں ڈیڑھ سال پہلے اپنے بطن میں تھا تو وہیں ہماری جی چھوٹی سی خانقہ کے نام پر ایک کمرہ اور ایک جگہ ہے اس میں بعض رات نے آکے گاؤں کے لوگوں نے مجھ سے کہا ذرا مدرسے والوں سے اور ذمہ داروں سے بڑے علماء سے جا کے یہ تو پوچھ لو ہمیں کس کے سہارے انہوں نے چھوڑ دیا نہیں جا رہے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کر قوم کو خطاب کر کے بتائیں کہ اے مسلمانوں اگر تم چاہے کرونا ہو یا کچھ ہو اگر ایمان کے ساتھ مروگے توبہ کے ساتھ مروگے اللہ سے رجوع کر لوگے توبہ کر لوگے آنسو گرالوگے یہ تو مہینہ بھی اتنا بابر کا چلہا ہے تو زندہ رہے تو ایسے ہو جاؤ گی جیسے ماں کے پیٹھنے آج تمہیں جناہ ہو اور اگر تم مر گئے تو شہادت کی موت مروگے ڈر نہ کہے کا ہے خوف کہے کا ہے مرض و بیمانی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث شریفہ ہے کہ مرض ہے رنج ہے غم ہے ایمان والے پر جو ایمان والا ہو شرط ہے ایمان والا ہو جس کے قلب میں ایمان ہو اللہ سے تعلق ہو اور ہر چیز کو وہ اللہ کی طرف سے مانتا ہو بیماری ہو مسائی جو بھی کچھ ہے وہ کہتا ہے میرے اللہ آپ نے بھیجا ہے میں راضی ہوں آپ کے فیصلے پر وہ راضی رہتا ہے جی اور پھر اسے موت آ جاتی ہے تو یہ جو بیماری آئی ہے یہ اس کے سارے ماضی کے گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہے وہ جاتا ہے دنیا سے اس حال میں کہ صاف شفاف ہو کے جاتا ہے میرے عزیزوں میرے پیاروں میرے بھائیوں سمجھاؤ قوم کو کہ یہ مسجدیں یہ تو یہ تو رحمت کی جگہ یہ تو اللہ کے خاص فضل کی جگہ یہ تو حفاظت کی جگہ روایت میں صاف آیا ہے کہ مسجدوں کو جب بلا اترتی ہے تو مسجدوں کو آباد جو کرنے والے ہیں ان سے دائیں بائیں ہو جاتی ہے ان کو نہیں چھوٹی ہم مسجد میں جانے سے ڈریں گے اے پوچھا بادوں سے بھئی گورمنٹ و حکومت نے پابندی کہنے لگے اجی چھوڑو گورمنٹ و حکومت کی پابندی لوگوں میں تنا خوفے کہ وہ جانے کو تیار نہیں میرے عزیزوں میرے اہل علم بھائیوں کون سمجھائے گا عوام کو ان کے پاس تو یہ سب نصوص نہیں ہے ان کے پاس تو قرآن و حدیث نہیں ہے وہ تو قرآن کی تفسیر اور حدیث شریفہ کی تشریف اور ایسی آیات یہ سب تو جانتے نہیں ہمارا اللہ عز وجل اس کی رحمت بے انتہا ہے زندگی بھر کا گناہوں میں ڈوبا وہ شخص اللہ کی طرف جائے سمجھائے لوگوں کو اے لوگوں یہ سب جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہے میرے پیاروں میرے بھائیوں کائنات میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ایک پتہ سنو بار سے ایک پتہ اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہلتا میرے پیاروں ہمارے گھروں میں بیماری ہو یا بچوں میں بیماری ہو یا ہمارے گھروں میں جنازے ہو یا ہمارے رشتہ داروں میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کی اللہ کی طرف سے ہے یدبر الامر من السماء الى الارض اور لہو ملک السماوات والارض وما بینہما جی اللہ تعالیٰ کی ہی حکومت زمین و آسمان اور جتنی جو کچھ ہے الا لہو الخلق والامر امر اور حکم صرف روح زمین پر زمین و آسمان سب جگہ میں صرف اللہ کا چلتا ہے تو مسلمانوں کو سمجھائیں ہم اور مسلمانوں کو بتائیں اور نکلیں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں آپ کو کہ ایک کرونا کا بیمار شخص ہے اور یہ بیماری لگتی ہے ایک دوسرے کو تو آپ جاؤ اس سے مصافحہ ملو اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ لگاؤ اور اس کو پیشانی پہ جا کے اس کی چومو اور مطلب خلط ملت ہو جاؤ میں یہ نہیں کہتا احتیاطی تدبیر میں کوئی حرج نہیں چہرے میں ماسک لگا ہے سے ہاتھ دھلے ملے کسی سے آئے گئے ہاتھ دھل لیجئے مسجد میں گئے چہرے پر ماسک ہے جب نماز پڑھو ماسکوں کو ہٹا دو اپنا کوئی چھوٹا سا مسلحہ لے کے سامنے ڈال لو اور سجدہ کرو اور نمازیں بالکل اتمنان سے پڑھو جیسے پڑھتے ہو کس کے برابر میں کھڑے کس کے ارے ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا صفوں میں ملا کے اتمنان سے کھڑے ہو اور متوجہ لاللہ ہو اور یہ سمجھ لو من صلحہ صبح فہو فی ذمت اللہ ارے بھائی صبح کی نماز پڑھ لو تو شام دکھو تو اللہ کی افادت میں آ جاتا ہے تو اس لیے یہ چیزیں میرا منشاہ یہ ہے کہ یہ خواب ہیں میں بھی آپ کو بھیجوں گا ہر خواب نہیں بھیجتا میں بہت سے لوگ خواب بھیجتے رہتے ہیں میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا اور بڑے اچھے خواب ہوتے ہیں لیکن خوابوں کا لیکن اس میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شفلی تانوی رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مجدد تھے اور ہمارے علاقے مزفر نگر اور ان علاقوں میں جو کام کیا اور وہاں صرف کرتے وہ کام سارے عالم میں جس طرح سے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا جی اور پھیلا کہ آج دنیا میں نہ معلوم کتنی درستگاہ ہیں اور کتنی خانقاہ ہیں اور کتنے ادارے جہاں حضرت کی تعلیمات روزہ نہ پڑھ کے سنائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے کیسے مصلح مجدد خام میں آکے ہم کو تنبیہ کرے تو میرے اہل علم بھائی ہو ہم انبیاء کے وارد صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ فضیلت ہے ہماری کے العلماء ورسط الانبیاء میرے میرے قابل احترام معقر علماء کرام جس طرح فضیلت فضیلت بہت بلند ہے اسی طرح ہماری ذمہ داری بہت بلند ہے ہائے ہائے یہ جو اس وقت کے حالات ہیں ہمیں اٹھنا چاہیئے اور حدیث شریفہ میں وہ امیدیں جو امیدوں امیدوں سے بھری ہوئی حدیث شریفہ ہے جن میں ہمارا رب اعلان کرتا ہے گناہ رات کو کرنے والے آہ میں تجھے تیار ہوں دن میں میں تو انتظار میں ہوں کہ تجھے معاف کر دوں تو کتنے گناہ کرے گا ساری فضاؤں کو بھر دے گا جب بھی میں تو تیار ہوں تجھے معاف کرنے کے لئے پوری قوم مل کر انفرادی اجتماعی طور پر صدقات نکالے اور انفرادی اجتماعی طور پر توبہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے متعلق وہی بات فرمائی یہ جو قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے تقویہ کے متعلق فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو بندہ اللہ سے درے گا تقویہ اختیار کرے گا تمام غموں سے پریشانیوں سے نکالنے کے راستہ اللہ اس کے لئے بنائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے اور ضرورتوں کا انتظام کریں گے اس کو وحمہ گمان بھی نہ ہو تیارو میرے بھائیو متقی کے لئے یہ بات قرآن میں آئی ادھر حدیث شریف میں ہے جو استغفار توبہ استغفار کو لادم پکڑ لے تو اللہ عز و جل اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے ہر غم سے ایسا غم جو پنگ لا کے رکھ دے یہ بیمار یہ ہسپیڈل میں وہ بیمار ادھر سے یہ مسئلہ ادھر سے وہ حالت ادھر سے حالت غم لگا ہے دل کو گھلا جا رہا ہے غم میں اللہ کے رسول صادق رسول سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں اے مسلمان تم پکے سچے معنی میں توبہ استغفار کرتو لو ان سارے غموں کی دلف سے اللہ کافی ہو جائیں گے اور من کل ہم من فراد ورزقہو من حیث لا یحتصیب تمہنی ضرورتوں کا میں ایسا غیب سے انتظام کروں گا کہ تمہارا وہیمہ گمن سے بھی بالاتر تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا میرے اہل علم علماء کرام اٹھ جائیے اٹھ جائیے اٹھ جائیے جس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجبعین اور تمام ہمارے اسلاف صلف جی اور یہ حضرت مولی یاس کا دیکھو مدنی کا دیکھو حضرت مولانا یوسف لدیان بی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آہ آہ امت میں آج شب اخیر میں اٹھ کے رونے والی آنکھیں چلی گئی ہمیں رونا بھی قوم کے اندر گھسیے اور کام کیجئے حالات دیکھ کے رونا آئے گا اللہ کے سامنے اس طرح ہم روئے جس طرح اپنی اپنی اولاد جی اپنی جو اولاد اس پر کچھ حالت ہو تو ہم پریشان امت کے حالات کو دیکھ کر مسجد بیرونق پڑھی ہے مسجد بیرونق پڑھی ہے اہل علم اے میرے علماء مؤقر و محترم علماء کرام ہم ان حالات کو دیکھ کر مسجد کی بیرونقی کو دیکھ کر لوگوں کی دین سے دوری اور گناہوں میں مبتلا اور مسجدوں سے دوری کو دیکھ کر ہم تڑپ کیوں نہیں جاتے اللہ تعالی کے سامنے رات کو اٹھ کر بے قرار اور مسترب ہو کے کیوں نہیں اللہ سے مانگ لیتے اور لوگوں کو ہم کہیں اے لوگوں توبہ کا وقت ہے توبہ اللہ سے توبہ کر لو گناہوں سے بڑھنا نمعلوم کتنی سخت سے سخت آزمائی شرکے سے سخت سے سخت حالات آئیں ہر روز سننے کو مل لہائے جنازوں کے ٹھیل لگے ہوئے ہیں اور جیر نماز پڑھنے والے اور غسل دینے والے اور قریب آنے والے اور مل جننے کے لیے آنے والے تازیت کرنے کے لیے سب ایک دوسرے سے ڈرے ہیں خوف کی فضاء ہے یہ خوف اللہ کا عذاب ہے قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں فَادَقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفَ جی یہ ایسی کیفیت یہ اداسی کی مایوسی کی خوف کی ڈر کی وحشت کی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور صاف روایتوں میں ہیں جس طرح عذاب گناہوں سے آتا ہے فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَتِ حَلَّ سَخْتُ اللَّهُ اللہ کی ناراضگیوں سے زمین پر گناہوں نافرمانیوں سے زمین پر اللہ کی ناراضگی اترتی ہے میرے پیارو اسی طرح حدیث شریف میں صاف ہے کہ جب بند توبہ کرتے ہیں میں اس عذاب کو رہتا دیتا ہوں وَيَاقُمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ اِنْ شَكَلْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اللہ فرماتے تم میرے شکر بزار بند ایمان والے بنو تم مجھے کیا ملتا ہے کہ میں تم کو خامخواہ عذاب دوں جی یہ سب کچ مگر سنانے کا وقت ہے میرے عزیز دیکھو سنو اس خواب کو سنو میں کیا عرض کروں میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن اہل علم کو اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر نبی کی وراست والا علم ہے اس علم میں جی جب وہ علم ان علماء کے پاس تھا وہ راتوں کو تڑپتے تھے اور امت میں بیدینی کو دیکھ کر بے قرار ہوتے تھے اور پلین بناتے تھے اور اس کی میں بناتے تھے کہ کس طرح کس طرح لوگوں میں دین کو لے کے چلنا ہے کس طرح لوگوں کو تو انفرادی استماعی مسجدوں میں گاؤں میں بستیوں میں ایک عالم دو عالم چار علماء مل ملکٹی میں بنا کے جائیں اور جا کر کے جی یاد رکھئے ورنہ میرے بھائیوں نا معلوم حالات دن با دن میں دیکھ رہا ہوں کہ آزمائش 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 جی ہاں اگر ہم اپنے اس میں لگے رہے اور مست رہے اور اپنے گھروں میں بند رہے علم ہوتے ہوئے وراست نبوت ہوتے ہوئے نبی کے باریس ہوتے ہوئے جی 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 اور یاد رکھو صرف مدرسے میں پڑھے ہوئے مراد نہیں ہیں جن کو اللہ نے دین کا علم دیا سمجھ دی وہ دوسروں کو رشتداروں کو سمجھائیں اپنے بھائیوں کو سمجھائیں محلوں میں پڑوسیوں کو سمجھائیں کہ اے مسلمانوں مسجدوں کو آباد کرو نماز مسجدوں میں پڑھو توبہ کرو صدقات دو ان گناہوں کو جو ٹی وی کے ننگی ننگی فلموں کے جو گناہ ہیں اور جو زناکاریوں کے گناہ ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دو ورنہ حدیث شریف میں آیا جب زنا اور بے حیائی کسی قوم میں پھیلتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کا کہیں ماضی میں نہ کسی کو پتا ہوگا نہ کوئی علاج معالج اور نہ کسی نے سنی ہوگی یہ یہی ہے ابھی پک اس کورونا کے اور کوئی نائنٹین کے بارے میں لوگ کوئی کچھ کوئی کچھ کیوں اس لیے کہ اس کی حقیقت کھل ہی نہیں رہی نئی نئی قسم سے نئی نئی انداز سے یہ کھل کے سامنے آ رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں تو میرا جی چاہا کہ یہ خواب آپ کو سناوں اور پھر تھوڑی سی کچھ اپنی درد بھری باتیں بھی رکھوں جس کا جہاں بس چلے جس سے جتنا ہو سکے مشکات شریف کی حدیب لے لیجئے الترغیب و ترہیب لے لیجئے قرآن کریم کی تفسیر حضرت مفتی شبی صاحب کی اور حضرت مفتی تقی صاحب کا ترجمہ وغیرہ اور ان کو سامنے رکھ کر جہاں ہو سکے محلوں میں گاؤں میں مسجدوں میں لوگوں کے سامنے جا کے باتیں رکھئے اور ان کو توبہ پر اُبھاریے اور ایک بات اور کہتا ہوں سب کو سمجھائیے ہم ایک زندہ مضحب کے ماننے والے ہیں جی ایمان اور اسلام اور قرآن یہ زندہ تھی زندہ ہے اور زندہ رہیں گے اور سمجھائیے کہ مسلمانوں گھبراتے کیوں ہو اگر یہاں سے جاتے ہیں تو تب تو ہماری اصل زندگی شروع ہوتی ہے الدنیا سجل المومین یہ تو مومین کا قید خانہ ہے اور جنت الکافر ہماری تو اصل اصل جنت اور اصل بہار وہاں سے شروع ہے آج توبہ کی سارے گناہوں سے جو کچھ مازی میں ہوا ہے اور حقوق لوگوں کے ادا کیے حقوق اگر لوگوں کہیں تو سمجھائیں لوگوں کو کہ ان کو ادا کیے بغیر کسی کا دل توڑ رکھا ہے کسی کو عیوہ پہنچا رکھی ہے والدین کو ستا رکھا ہے پڑوسی کو ان سب چیزوں سے بس سمجھائیں ہم سب لوگوں میں جا کے کہ ان سب سے توبہ کرو جی اور بالخصوص بالخصوص میں کہہ رہا ہوں بالخصوص کون سا یہ بے حیائی کا گناہ عیش کے ساتھ بیٹھ کر اندر ٹی وی ننگی فلمیں جی اور آن لائن اور یوٹیوب اور فلو اور فیس بک اور اس میں گندگی اور اپنے رشتداروں خال ازاد چتہ ازاد ماموزاد تاہ ازاد بہنوں جی اور اور کہوں آگے نہ ماں کی اور نہ بیٹی کی اور نہ بھنجی کی اور نہ بھتی جی کی اب تو یہ بھی عزتیں جو مقدس رشتے تھے یہ بھی پامان ہو چکے میرے پاس خصے آتے ہیں حالات آتے ہیں لوگوں کے اس لیے بتا رہا ہوں اے بھائیو یہ سب سناؤ کہ اگر ان سے امت نے توبہ نہ کی یہ آج ہم پر حرمین کے دروہ سے جس طرح سے بند ہے کیا سمجھتے ہو میرے بھائیو ہاں کیا کچھ وہاں ہم بیٹھ کے حرمین کے اندر تصویریں لینا تواف کر رہا ہے تصویریں لے لے کے بھیج رہا ہے جی اور وہاں بیٹھے ہیں اور اس کے اندر وہ ساری یوٹیوب اور ساری چیزیں حرم کے اندر چل رہیے آئے ہوئے اس لیے بہرحال اللہ عز و جل ہم پر رحم فرما دے اللہ همیں معاپ فرما دے اللہ عز و جل پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاپ فرما دے اللہ عز و جل ہماری جو نسبت ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب اللہ لے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھ کر ہم پر رحم فرما دے تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو پوری امت سے اٹھا لے اللہ تعالیٰ اس عجیب و غریب قسم کی بیماری کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ امن و چین و سکون و ایمان و اسلام و قرآن اور دین کی فضائیں اور بہارے اللہ عز و جل دوبارہ چلا دے میرے پیارو بڑے بڑے دین کے کام اور اجتماعات اور مدارس کس طرح سے بند پڑے ہیں ہم کہتے تھے اس وجہ سے بند اس وجہ سے بند یہ تو ظاہری سبب ہے لیکن ہر چیز کا ایک ظاہری سبب ہے ایک باطنی باطنی سبب ہمارے اعمالِ بد ہمیں اللہ سے رونا تڑپنا گھر گھرانا چاہیے لالعالمین یہ مدرسے ہماری گناہوں کی وجہ سے بند ہو گئے ہم نے ان کو جس طرح جو نظام جیسے تھا شریعت کا مالی اعتبار سے ہمیں جو کچھ جیسے کرنا تھا اور جو جس انداز سے تقوار اور یادِ خدا اور تقوار للہیت جو ہونی چاہیے تھی ہم ان سے خالی ہوئے تو آج آپ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ عذاب آ پڑا کے یہ مدارس بند ہیں توبہ رجوع پھر دیکھو رجوع اللہ اور آہزاری اور گریہ بکا اجتماعی انفرادی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اجتماعی طور پر پڑھیں محل محل میں لوگ گھروں گھروں میں پڑھیں درود شریف کم از کم ہزار مرتبہ جی کسرت سے درود شریف پڑھیں درود شریف کے بھی یہ فضیلت ہے انشاءاللہ درود شریف پڑھیں سیرت کی کتابوں کا خوب گھروں گھروں میں مذاکرہ ہو نشرتی پڑھ لیں جو کوئی اور کتاب پڑھ لیں لیکن خوب پڑھی جائے اور سنائی جائے گھروں گھروں میں تو صدقات توبہ اور سیرت کی کتاب جی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین کا وظیفہ اور حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جو خواب ذکر کیا ہے وہ اگر میں ابھی انشاءاللہ اس کو بھی میں بھیج دوں گا یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ اس عمل کو بھی شروع کر لو جی 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 اللہ عز و جل اپنے فضل کا معاملہ فرمائے ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو معاف فرماتے اور اللہ تعالیٰ آفیت کے حالات دوبارہ لے آئے اور حرمین کے دروازے حرمین کے دروازے اللہ تعالیٰ امت کے لئے دوبارہ آفیت کے ساتھ کھول دے ہم وہاں جائے اور وہ تواف اور وہ جنت ال ریاض الجنہ میں جانا جی روز اقدس کی حاضری اور وہ بہت اللہ کا تواف اور وہاں کی راتوں کی فضائے اللہ عز و جل دوبارہ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرما دے محروم نہ فرمائے حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے قہر و غزب کو امت سے اٹھا لے اور دور فرما دے بارہ حال تو سنیں اس کو اور لگ جائیں لگ جائیں میرے بھائیو لگ جاؤ اب دیر 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 نہ کرے کل اور پرسوں میں نہ ڈالے لگ جائیے فورا لگ جائیے جہاں جس سے جو بن سکے لگ جائیے قوم ہمیں پیسہ دے قوم ہمیں گاڑی دے قوم ہمارے اس کا انتظام کرے نہیں ٹوٹے پوٹے انداز سے پیدل چل کے بائسیکلوں پہ چل کے موٹر سائیگل پہ جا کے جی حضرت حردوئی رحمت اللہ نے یوں کیا تھا پہلے جو آخیر میں اتنے مقبول ہوئے کہ سالی دنیا میں ان کا فیض گیا جی 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 بارہال ختم کرتا ہوں یہیں بس وصل اللہ النبی الكریم وعلى آلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین